بخار طول پکڑے تو اسے معمولی نہ لیا جائے ڈاکٹروں نے خطری کی گھنٹی بجا دی سپر بگ ٹائی فائیڈ اندرونے سندھ کے بعد کراچی میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے ایکسٹی آر ٹائی فائیڈ کی وجہ سے دوہزار اٹھارہ سے اب تک سندھ کے مختلف علاقوں میں چار افراد جا بھاک ہو چکے ہیں بیک میں صحت کے مطابق دوہزار سولہ سے اب تک ایکسٹی آر ٹائی فائیڈ کی وبا سے متاثرین چاٹھ ہزار کیس رپورٹ ہوئے ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ یہ مرض آلودہ پانی سے پھیلتا ہے تیز بخار، خاسی، پیٹ میں درد اور الٹی ٹائی فائیڈ کی علامات ہیں بخار نہ اتننے کی صورت میں معالج سے رجوع کیا جائے آلودہ کھانا کھانے سے باہر جس طرح سے ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے گھر کی تازہ چیزیں کھائیں تو آپ اس طرح کی بماریوں سے بچے رہیں گے اور اتائی ڈاکٹروں سے علاج نہ کریں سیلپ میڈیکیشن نہ کریں صرف اور صرف کوالیفائیڈ ڈاکٹرز سے ہی علاج کریں اہدراباد سے سامنے آنے والے سوپر بگ ٹائی فائیڈ سے متاثرہ افراد پاکستانی نہیں برطانیہ اور امریکہ میں بھی موجود ہیں پاکستان سے یہاں پہنچنے والوں میں ایکس ڈی آر ٹائی فائیڈ تشخیص کیا جا رہا ہے سندھ میں زیادہ تر کیسز کراچی، اہدراباد اور سانگڑ سے رپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ ماہ امریکی اکام نے اپنے شہریوں کے لیے وارننگ جاری کی تھی کہ وہ پاکستان اور خصوصاً سندھ سفر کرنے سے گریز کریں